اسلام علیکم میں سید محسن بور رہا ہوں نوہ صاحب کنٹا گوڑی کا دوخانہ یہاں پہ کل جو حادثہ پیش آیا میرے گھر میں میں نہیں تھا میں دکان پہ تھا اور انہوں جمال صاحب جو ہے یہاں پہ سیلنڈر لے کے آئے بیس لٹر ڈیزل کا ڈبا لے کے آئے کوئی بھی نہیں میرے بچیاں ہے اور بیوی ہے گھر کے اندر اور وہ لوگ پی وی دیکھ رہے ہیں دروازے لگے ہوئے ہیں سیلنڈر دروازے کے پاس رکھ دیئے ڈیزل اوپر لے کے چلے گئے اور پورا وہاں سے ڈیزل سیڑھیوں پر پورا ڈال دیئے اور انہوں آگ لگا لیے آگ لگا لے کے سیلنڈر کو بھی بس کر گئے پورے گھر کو اڑا دینے کی فراغ میں تھے انہوں پورا گھر بلاسٹ ہو جانا اور اسی دوران جو ہے میں ان کے صبح کل بھائی کو ان کے فون کر رہا تھا تو بولے انہوں کام پہ ہے شام میں آتے بولے انہوں ایک بھائی جو ہے عمران بول کے انہوں آٹھ بجے آئے تو ان سے ایک آدھا کون گھنٹہ بات چیز ہوئی انہوں پھر آئیسیج بولے سمجھائے سمجھیں گے بھائی ان کو میں بولا سمجھاؤ بھائی بچہ غلط رستے پہ جا رہا ہے ہمارے سامنے کا بچہ ہے چھوٹا بھائی سمجھتے اس کو یہ بہت غلط رستے پہ جا رہا ہوں یہ کیونکہ میرے گھر میں ٹاچر کر رہا ہوں میرے گھر میں جو ہے راتوں میں کھا کے بی کے فونہ کر کے جو ہے نینے سو غیر غلط باتاں بول رہا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کی بھی شریف فیملی ہے میری بھی شریف فیملی ہے یہ اپنے ماحول میں نیجمتہ ہے غلط بات ہی ہے سمجھاؤ جا عمران بول کے جو ہے وہ بچہ بھی میرے پاس تھوڑی دن کام کر کے نکلا سو ہے انہیں علاقے رکھایا چھوٹا وہی ہے میرا بل کے یہ بچہ کتنے سال سے کام کر رہا تھا انہیں پانچ سال سے کام کر رہا تھا ابھی رمضان سے پہلے جو ہے انہوں کے بھائی کے پاس جا رہے تھے تو جب سے میرے پاس آنا جانا نہیں ہے ایک دو مہنے سے یہ سلسلہ پھر چالو کر رہے نہیں ہے میری بچی سے ایسا پسند ایک طرف آ میری بچی ان سے کبھی ملی نہیں نہ کبھی بات کری کچھ بھی نہیں ایسا میری بچی کے طرف سے میرے بچیاں ہوتے فری نہیں صرف کالیج کو جاتے ہمارے بھائی کا آٹو ہے بھائی لے کے جاتے اور بھائی لے کے آتے کہیں جانا کہیں آنا وہ لوگ کا باہر کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے پس ٹوٹلی بس جانا اور گھر کو آ جانا بس اتچ تو یہ اپنے ایک طرف اپنے طرف سے پورا زور لگا رہے ہیں یہاں تک یہ جو ہے مطبع میرے بیوی کو ٹوچر کر رہے مطبع شادی میرے کو ہونی چھونا تو پھر میرے سامنے آئی بات میرے سامنے آئی تو میں بولا ایسا نہیں ہوتا ان کو آرڑی ایک منا پہلے میں سمجھایا بھی ان کو چلو اپنا ہی بچہ ہے نا بھائی سمجھا لیں گے کئی کو ادھر ادھر بات کئی کو چھو بڑا نہ اپنے دکان کا ہی بچہ ہے نا میرے دکان کے بچوں کو میں اپنے بچوں کو سرکار سمجھتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کچھ بھی کر لیں گے تو سمجھا ہوں گو سمجھا تو پھر تھوڑے دن خاموچ بڑے سرکا دکھا میرے گو پھر پرسوں جو ہے وہ دو دن تین دن پہلے جو ہے پھر رات میں فون کر کے ٹوچر کرنا چاہلو کرے اسلام علیکم میں نواب صاحب کونٹے سے غوشیہ بگم بول رہی ہوں کل یہاں پر ایک بہت بڑا حصہ ہو گیا جمال نام کا بچہ آن کے سلنڈر لائکے ہمارے دروازی کے پاس رکھ دیا آگ لگا دیا اور اپنے آپ کو ڈیزیل سے جلا لیا ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے کچھ بھی نہیں مالو مہمہ کو آگ لگ رہی وہ آری تو میں اٹھ کے دیکھیں چولے میں کہ آج جل رہا کی بلکے جی گھر کے باہر آگ لگا لی دروازوں کے دو دروازوں کے سے بیش میں لگا دیئے میں دیلان میں اندر تھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی وہ دروازی کے دور پہ سے آنچ دیکھ رہی تھی لالال آنچ دیکھ رہی تو یہ ہمارے دکان میں کاری گھر تھا کچھ کئی دکان ٹیلر کی دکان ہے کام کرتے تھے کام کرتے تھے آج جو ہے ایک طرفہ جو ہے ہماری بچی سے محبت کرتے بولے ہماری بچی جانتی نا پہچھانتی نا کبھی بات نہیں کبھی بات نہیں کبھی بات نہیں کبھی دیکھی نہیں انہوں نے کہا ہماری تو محبت کر رہا ہوں میں تو چاہ رہا ہوں نہ ان کی مرضی نہیں ہے می کو پسند آگئی سو چیز میں پسند ہی چھوڑ دوں نے میں بچہ ہی فورس کر رہا تھا کل آپ کے اوپر ایلزام یہ لگا ہے ان کے بھائی کہ آپ بولے کہ میرے ہزبین کو کچھ کر دو تو میں بچی کے آپ کی شادی کراتی ہوں ان کے بولے اس پہ کیا بولیں گے آپ جی بے بنیاد ایلزام ہے یہ سب جھوٹ لگائی سو ہے ایسا کچھ بات نہیں ہوئی تھی بکان کا بچہ تھا سب بچوں سے باتش کرتی ہوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی ہس کے بات کرتے تھے ایسا کچھ غلط بات نہیں تھی انہوں زیادہ سوچ لیے سمجھو تو یہ بچہ گھر پہ آتا تھا کیا آپ کے پاس کبھی کبھی آتے تھے بار بار نہیں آتے تھے کبھی کبھی کوئی چیز کی ضرورت پڑی کبھی کبھی فون بھول گئے ہمارے شوہر بھولینی آیا گئے کبھی کبھی کچھ بھول جاتے گھر میں کچھ مانگانے کے باس تھی چاہ بھی بھول جاتے کبھی تو آتے تھے انہوں تو ابھی بھی کام کرنے تھے آپ کے پاس انہوں نہیں رمضان سے پہلے ہڈ گئے ہوں انہوں کے بڑے بھائی کے پاس جا رہے بلکہ اس ہونی میں تو آپ کبھی ان کے گھروانوں کے سامنے کوئی ساں بولے نہیں کہ آپ کا بچہ یہ حرکت کر رہا ہے نہیں نہیں بولی نہیں بولی پھر پرسوں جو ہے وہ دو دن تین دن پہلے جو ہے پھر رات میں فون کر کے ٹوچر کرنا چاہلو کرے تو پھر میرے کو میرے سامنے آئی بات تو پھر میں کیا کرنا ان کے بھائیوں کو فون کر کے بولا تو وہ بولے کہ میں کام پہ ہوں محسین بھائی آتا ہوں شام تک بولے تو آئے انہوں انہوں آئے ان سے نائس ہوتل میں لے کے گیا عمران آئے پہلے ان سے آدھا کون گھنٹہ باتچیت ہوئی پھر اس کے بعد کیا کرے پھر ان کے بڑے بھائی آئرشد بھائی پھر ان سے بھی جو ہے ایسا باتچیت نو بجے کچھ آئے انہوں ایک آدھا گھنٹہ باتچیت چلی پھر میرے کو گھر سے فون آنا چاہلو گئے یہ حدثہ جب آپ کا تھے میں نائس ہوتل میں سکتا تھا ان کے بھائی کے ساتھی تھا اب یہ جو حرکت بچے کی ہو رہی تھی وہ سیٹ کر لیا بچہ ان کو سمجھایا یا پولیس میں کمپلیٹ ان کے گھر والوں کو نہیں نہیں اس سے پہلے میں خود آپس میں سمجھا دیا ان کو دیکھو دکان کے بچے ہیں بھر کے بچے کے سر کے کئی کو ادھر ادھر سب ان کو ان کو بدا نہ کئی کو چوب گھر کو رشتہ لائے تھے وہ آلرڈی وہ میری بچے کا رشتہ میں کر دیا سو آلرڈی وہ بچے کا رشتہ ہو گیا سو ہے تو اب ادھر سے ختم کر کے ادھر کرو ایسا تو ہونے سکتا انہوں اپنے طرف سے پریشر بنا رہے ہیں ہر طرح سے پریشر یعنی پھر آخری یہ اس پہ آگئے کہ انہوں میرے گھر والوں کو ٹچر کرنا چاہلو کرتی ہے ہوتل میں مائی اور عرشت ان کے بھائی جو ہے نہیں ان سے چھوٹے بھائی بیان دے رہے تھے کیا 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 بے بی بی کا بھی عرشت ہوتے ہیں یہ اللہ لیکن کو رڑھا ہے یہ بعضと ہے کچھ بھی نہیں ہے بی پی میں کوئی اقتلافات rick زدہ وہ کہیں بھی نہیں خدمت پیک کوئی نہیں خدمت هنا اس stap خ contam خدمت آپ میرے شوہر کو میں کیوں مروان گئی میرے شادی ہوکے باویس سال ہو گیا میرا سہارا انہوں چاہیے ماں باپ بھی نہیں ہے میرے ایسا بے بنیاد الزام لگا دیا میں شاپنگ ہو گئی میری بچی شاپنگ ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب غلط فہمی ہے انہوں غلط الزام لگا رہے ہیں کئی کو لگا رہے ہیں وہ کیا بات ہے میں نہیں سمجھ سک رہی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ دیکھئے سامنے جو سچائی ہے سمجھے